پی ٹی اے رہنماؤں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی وہ لچن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جماعت اسلامی اور پی ٹی اے کا کراچی بلدیاتی انتخابات میں منڈیٹ چورانے کا الزام دونوں جماعتوں کا فارم گیارہ کا جائزہ لینے کے لیے چار اکنی مشترکہ کمیٹی بنانے کا ایران علی زیدی نے کہا چالیس کے قریب یو سیز میں ہمارے منڈیٹ کو چورایا گیا ایسی کوئی چیز زرداری مافیا نے شہر کراچی کے ساتھ نہیں کی پچھلے پندرہ سال میں کہ کراچی کا شہر ان کو کبھی کسی وجہ سے بھی ووٹ دے سکے ہاں تباہی ضرور کی ہے چوری ضرور کی ہے لوٹ مار ضرور کی ہے قتل غالت ضرور کی ہے کرپشن تو کوئی مطلب شروع سے آخر تک میں بیانی ہی نہیں ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہونے والی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم شہریوں کے دالے گئے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں تو اس کے لیے پھر ہمارا اتفاق ہوا کہ کمیٹی بن جائے دو افراد پی ٹی آئی کی طرف سے دو جماعت اسلامی کی طرف سے ہم ایکسچینج آف نوٹس بھی کریں گے ایکسچینج آف ای فارم بھی کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے لے لی گئی ہیں وہ واپس مل جائیں ایک میں پوری بات کر لوں دوسرا جو ایجنڈا تھا جو ہم نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے اب جو بھی ہے جتنی سیٹیں بج گئیں جتنا ہم تحفظ کر سکے اس سب کے نتیجے میں بھی ایک ڈائریکشن سامنے آ رہی ہے کراچی کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں کراچی میں پیپلز پارٹی اور نولی کی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ کراچی کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر میر منتخب کرنا ہے جبکہ اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ مسلم اگدون کی پی پی کو حمایت حاصل رہے گی رہنماؤں لیگ شاہ محمد شاہ نے کہا کہ ایسا میر لائیں گے جو میرٹ پر ہوگا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر چلیں گے اور امید ہے کہ دیگر جمہوری طاقتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی کراچی کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں باتچیت ہے باتچیت رہے گی لیکن ہم کامیاب ہوگے باتچیت پر نتیجے پر پہنچ چکے نتیجہ ہمیں یہ میر کے لیکشن اکھٹے لڑے گی میر کے لیکشن پی ایم ایل این اور پاکستان پی پلس پارٹی اور جو پی ڈی ایم کے دوسری جماعتیں ہیں مل کے اکھٹے لڑے گی انشاءاللہ میر کی جیت ہوگی میر اور ڈپٹی میر کی جیت ہوگی انشاءاللہ اسی میں ہمارے خوشگاہ اور محول میں اتفاق ہے ہمارے اس بات پر بھی اتفاق رہا ہے ہم آگے بھی اس کے آگے کٹھے چلے گی ابھی تک یہ جو نمبرز ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق پاکستان پی پلس پارٹی کے نمبرز نائنٹی سکس ہیں نائنٹی سکس اور جماعت اسلامی کے ایٹی ٹو ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے غالباً فورٹی تھری ہے اور باقی پی ایم ایلین اور جو آپ کو پتہ ہوئے ہیں ہماری یہ خواہش ہے اور یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر کراچی شہر کو ہم نے آگے بہتر طریقے سے چلانا ہے اور جو ایک پولاریزیشن شہر میں ہے اس کو ختم کرنا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا پنجاب میں نگران وزیراعلا کون ہوگا حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک کے بعد وال اپ الیکشن کمیشن کے کوٹ میں موجود چیف الیکشن کمیشنر نے اہم اجلاس کل شام ساڑھے چھے بجے طلب کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان نے معاملے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا جبکہ الیکشن کمیشن مرکزی سیکیٹریٹ میں یہ اجلاس ہوگا نگران وزیراعلا پنجاب کا نام الیکشن کمیشن فائنل کر کے گورنر پنجاب کو بھیجوائے گا سابق بیوروکریٹ آسم خان نگران وزیراعلا خیبر پختوں خاتخہ تائیونات کرنا نے آسم خان کی نگران وزیراعلا تائیوناتی کے ارامیے پر دستخط کر دیئے تقریب حلف برداری آج ہوگی آسم خان کا نام اپوزیشن نے تجویز کیا حکومت اور اپوزیشن نے پہلی ہی ملاقات میں نگران وزیراعلا کیپی کے کے نام پر اتفاق کر لیا چار صدا سے تعلق رکھنے والے سابق چیف سیکیٹری آزم خان خیبر بختون خواہ کے نگران وزیراعلا تائیونات گورنر کیپی حاجی غلام علی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے ساتھ ہی وزیراعلا محمود خان اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو گئے آزم خان لندن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انیس سو باست میں بیرسٹر اور پھر سی ایس پی آفیسر بنے آزم خان وفاقی سیکیٹری کے علاوہ خیبر بختون خواہ کی چیف سیکیٹری بھی رہے آزم خان دوہدر سات میں خیبر بختون خواہ کے نگران وزیراعلا انجینئر شمسل ملک کی کابینہ میں خزانہ او پی انڈی کے وزیر بنے جبکہ دوہزار اٹھارہ میں وفاقی نگران کابینہ کا بھی حصہ رہے آزم کے دادا اپنے علاقے کے چیف جبکہ والد رکنے صوبائی سملی تھے آزم خان کا نام آپوزیشن لیڈر اکرم درانی کی جانب سے نگران وزیراعلا کے عہدے کے لیے پیش کیا گیا جس پر حکومت کی جانب سے وزیراعلا محمود خان پرویز خٹک اور سپیکر مشتاق غنی نے اتفاق کیا شاہد حمید ایکسپس نیوز پشاور